موسیقی اس طرح دوبائی سمندر میں پچاس شہر اور بنا رکھا ہے دوبائی کے شیخوں کی بات تو کچھ اوری ہے موجائی میں رہنے کا من کیا تو برس خلیفہ بنا ڈالا اور سمندر کے گہرائی سے روبرو ہونے کا من کیا تو سمندر میں ہی شہر بسا ڈالا جی ہاں پانچ کلومیٹر تک فیلہ ہوا یہ آرٹیفیشل آئیلنڈ آپ کے ہوش اڑا دے گا اور کیونہ اتنا ہی نہیں یہ آئیلنڈ لگ بھگ ایک شہر ہی ہے پورا شہر کہہ سکتے ہیں اسے اس آئیلنڈ کے ہر ولا کے سامنے پرائیوٹ بیچ بھی بنوا رہے ہیں دوبائی کے شیخ بلہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ دوبائی کے شیخوں کے تو شاک ہی الگ ہوتے ہیں ذرا سوچیں سمندر سے آ رہی تیز لہروں کو روک کر وہاں پر ایک لگشری آئیلنڈ بنانا ایک خیال اپنے آپ نے ہی خوش اڑا دینے والا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس طرح دوبائی کے شیخوں کی یہ فرمائش انجینئرز اور کنسٹرکشن ورکرز کیلئے ایک بہت ہی خطرناک سعودہ ثابت ہو رہی ہے سمندر کی کوسٹ لائن اصل میں تو سبھی دیشوں کو نیچرلی بنی ہوئی ہی ملتی ہے جب کوئی دیش آزاد ہوتا ہے تو اس دیش کو کوسٹ لائن بھی وراست میں ملتی ہے جتنی لمبی کوسٹ لائن اتنا زیادہ فائدہ تو بس پھر کیا دوبائی کے شیخوں کو وراست میں ملی ستر کلومیٹر کی کوسٹ لائن راست نہیں آ رہی تھی ساڑھے سوائے نہیں کر پا رہی تھی تب ہی انہوں نے اس کوسٹ لائن کو ستر سے بارہ سو چار کلومیٹر تک بڑھوانے کا فیصلہ کر دیا سمندر کی تیز لہروں کو روکتے ہوئے دوبائی کی انجینئرز نے ایک پام شیپ کا آئیلنڈ ڈیزائن کر دیا اس پورے آئیلنڈ کو تیار کرنے کیلئے لگ بھگ نو کروڑوں چالیس لاک کیوبک میٹر ریت کی ضرورت تھی سمسیاں یہ تھی یہ ریت کہاں سے آئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا آخر دوبائی کو بھی کبھی ریت کی کمی ہو سکتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں یہاں پر ریت ایک بہت بڑی سمسیاں کا وشائے بن چکا تھا وہ اس لیے کیونکہ یہ ریت دوبائی کی ریت سلا کر سمدر میں نہیں ڈالی جا سکتی تھی اس لیے ریت ایک بڑی چنواتی بن کر کھڑی ہو چکی تھی وہ اس لیے کیونکہ اس پورے کام کے لیے انجینئرز کو ایسی ریت چاہیے تھی کیونکہ ریستان کی ریت کی جتنی بارک نہ اور پانی میں نہ گھل جائے صرف اسی پرکار کی ریت آئیلنڈ کو مضبوطی دے سکتی تھی اس لیے انجینئرز کے بیچ ریت کے ایک چرچہ کا وشائے بن چکا تھا لیکن دو مہینے کے ہالٹ کے دوران انجینئرنگ ٹیم نے اس کا بھی سولوشن نکال دیا انجینئرنگ ٹیم نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا جہاں سے انہیں ریت ملنے والی تھی جہاں وہ جگہ سمندر میں ہی تھی سمندر کے گہرائی میں جو ریت ہوتی ہے اسی سے یہ پورا آئیلنڈ بن سکتا تھا ابھی انجینئرز نے سمندر کے نیچے کے اس علاقے کا پتہ لگایا جہاں پر اتنی ریت تھی جسے کہ آئیلنڈ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو سکے پھر اڈوانس مشینز کے استعمال سے سمندر کے نیچے کی ریت کو نکالا گیا یہ مشینز کو ایک معاملی مشینز نہیں تھی ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ لگ بھگ آٹھ ہزار ٹن ریت اپنے اندر لے لیتی تھی بس پھر اسی طریقے اس آئیلنڈ کا کام شروع ہو گیا چلتا رہا یہ ٹیکنک اتنی زوردار تھی دوست کہ سمندر کے گہرائی میں موجود ریت کو سیدھا کھیچ کر ایک ٹانک میں لیا جاتا تھا اور وہاں سے سیدھا نئے بننے والے آئیلنڈ پر سپری کر دیا جاتا تھا لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا سننے میں لگ رہا تھا کیونکہ پام ٹری کا شیپ بنانے کے لیے کیول ایک ہی لائن ایسی تھی جو سیدھی تھی باقی ساری لائنیں کرو شیپ میں بنی ہوئی تھی جو اڈوانس مشینری استعمال کی جا رہی تھی سمندر کی گہرائی سے ریت کیچ کر آئیلنڈ بنانے کے لیے سپری کرنے کے لیے وہ سیدھی لائن تو سپری کر سکتی تھی ریت کی لیکن کرو لائن میں اسے سپری کر پانا ریت سپری کر پانا مشکل ہو رہا تھا انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑی چونوٹی ہو گئے کیونکہ اگر ریت صحیح جگہ پر نہ گرے تو پورے آئیلنڈ کا شیپ خراب ہو سکتا تھا اور اس کا اثر کیول آئیلنڈ کی شیپ پر نہیں پڑتا بلکہ شیپ خراب ہونے کی وجہ سے سمیں اور پیسہ دونوں ہی برباد ہو جاتا اب انجینئرز نے سیٹلائٹ کی مدد لینا صحیح سمجھا سمیں سمیں پر انجینئرز کو پورے کنسٹرکشن سائٹ کی فوٹو بھیستی تھی جسے کہ انجینئرز یہ کنفرم کر لیتے تھے کہ پورا کنسٹرکشن صحیح شیپ میں چل بھی رہا ہے نہیں یا پورا کام کیول اندازے کے بلبوتے پر ہی چل رہا تھا سمندر پر ایک آرٹیفیشل آئیلنڈ بنانا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی چونوٹی ہے اس سے بھی زبردست یہ ہے کہ جب وہ آئیلنڈ ایک عجیب و غریب شیپ پر بنانا پر جائے تو درہ سوچیں انجینئرنگ ٹیم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی لیکن انجینئرنگ ٹیم نے جی بی ایس ٹیکنالوجی کے مدد سے اپنے ریت کھیچنے والی سسٹم کو صحیح پوزیشن نلانا شروع کیا اور اس کے بعد صحیح طریقے سے سپریے کر کے پورا کا پورا پورا پام ٹری آرٹیفیشل آئیلنڈ بنا ڈال آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی کے شیخ محمد بن سلمان نے پوری انجینئرنگ ٹیم کو صرف اور صرف ڈھائی سال کا سمجھ دیا تھا اس پورے کام کو انجام دینے کے لیے ایک تو اتنا پیچیدہ کام اور اس پہ بھی اتنا کم سمجھ کہ پورا پروجیکٹ انجینئرنگ ٹیم کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں مطلب کی لگ بگ اکیس مہینے میں انجینئرنگ ٹیم کو کیول بریک وارٹر ہی نہیں بلکہ پورا آئیلنڈ بھی تیار کر کے کھڑا کرنا تھا بریک وارٹر اس سے کہا جاتا ہے پانی کو آئیلنڈ کے اندر گھسنے سے روکنے کے لیے جو وال کھڑی کی جاتی اسے بریک وارٹر کہا جاتا ہے تو انجینئرنگ ٹیم کو صرف اکیس مہینے کا وقت ملا تھا بریک وارٹر ڈیزائن کرنے کے لیے نیکی وارٹر بانڈری ڈیزائن کرنے کے لیے اور ساتھ میں پورا آئیلنڈ بھی تیار کرنے کے لیے بیچاری انجینئرز تو بری طریقے سے فس چکے تھے سب سے بڑی چونہ تو یہ تھی کہ اگر پہلے بانڈری وال کا کام کیا جائے اور اس کے بعد آئیلنڈ کا کنسٹرکشن شروع کیا جائے تو یہ پورا کام دیے گا اس سمائے میں کمپلیٹ ہو پانا پوسیبل ہی نہیں تھا وہیں دوسری طرف اگر آئیلنڈ کا کام پہلے کیا جائے تو بریک وارٹر نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک تیز لہر بھی آ جائے تو پورا بنا بنایا کام پانی میں مل جاتا سمسیا کافی کمپلیٹ تھی لیکن انجینئرنگ ٹیم کو بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا تھا اور انجینئرنگ ٹیم بھی کچھ کم نہیں تھی انجینئرنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئیلنڈو پریک وارٹر دونوں کا کام ساتھ ساتھ چلے گا اس سے وہ دونوں خطروں سے ڈیل کر پائیں گے آخر اور آپشن بھی کیا تھا اب یہ پرابلم سالب ہونے ہی کا گار پر تھی کہ ایک دوسری آفت سامنے آ گئے پر یہ والی مصیبت شیخوں کی دی ہوئی نہیں تھی بلکہ پرکرتی کی دی ہوئی تھی سردیوں کے موسم میں اریبین گلف میں سٹوم آنا بہت عام بات ہے تیز ہوا کی وجہ سے گلف میں سینڈ سٹوم اور دوسرے سٹومز بھی آنے شروع ہو گئے یہ بہت خطرناک اور بھیانک روپ لے لیتے ہیں اس کے وجہ سے کنسٹرکشن کا کام تو دور بلکہ سمندر میں سفر کرنا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہوتا اور انجینئرز کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جب تک بریک وارڈر کا کام چل رہا تھا تب تک سمندر پوری طرح سے شاند رہے سمندر میں تھوڑی بھی حل چل پورا کام بگاڑ سکتی تھی ایسے مگر سمودر توفان آ جائے تو ظاہر سے بات ہے ایک پتر بھی دھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا اس کے وجہ سے انجینئرز کو لگ بھگ دو مہینے کے لیے پورا کنسٹرکشن کا کام رکنا پڑا لیکن دوبائی کے شیخوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس شکچر کو کھڑا کرنے کے لیے لگ بھگ 99 لاکھ ٹن پتھروں کا استعمال ہوا لیکن جوکانے والی بات تو یہ ہے کہ انجینئرز کے مطابق پورے 99 لاکھ ٹن پتھر صحیح پوزیشن میں ہونے چاہیے اس میں سے اگر ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے ہلا یا غلط جگہ پر پلیس ہو گیا تو پورا آئیلنڈ ہی لہروں کی چپیٹ میں آ سکتا تھا اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے اس آوٹو باؤنڈری کے کنسٹرکشن کے دوران صحیح پلیسز پہ سارے پتھروں کو رکھا گیا ہے کہ نہیں اسے چک کرنے کے لیے سکوبا ڈائیورز کو 30 میٹر کی گہرائی میں اتارا جاتا تھا اور ان کا کام ہوتا تھا اس گہرائی میں جا کر پتھر کی پوزیشن کو نوٹ کرنا اس کے بعد وہ اوپر بیٹی ٹیم کو کنفرمیشن دیتے تھے تب کہیں جا کر اگلے پتھر کی باری آتی تھی آپ اسے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ پورے پام آئیلنڈ کو بننے میں کتنا سمیل لگا ہوگا اور کتنے لوگوں کی محنت اس میں لگی ہوگی لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ پورا کام اتنا ڈائنگ کنزیومیں اور اتنا ڈیٹیلنگ والا ہونے کے بعد دیکنسٹرکشن ورکرز نے شروع ہونے کے کام شروع ہونے کے چھ مہینے کے اندر اندر چار کلومیٹر تک کی آوٹر باؤنڈری ریڈی کر دی تھی اور ہو بھی کیوں نہ ایسے انجینئرز کی ٹیم ہونے کے وجہ سے ہی تو دوبائی کی شیخ علجی وہ غریب قسم کے پاپ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں اور برزر خلیفہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی امارتوں کو بنانے کا مادہ رکھتے ہیں ان کی ٹیم ہی لا جواب ہوتی ہے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے کنسٹرکشن کا کام سکسسفلی پورا ہونے لگا تو انجینئرز کو دھیرے دھیرے پورا آئیلنڈ شیپ میں آتا نظر آنے لگا دوستو اس طریقے سے یہ پورا کا پورا پام ٹری شیپ میں جو آئیلنڈ تھا وہ بن گیا اور اس میں آرام سے آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں پچاس شہروں میں کنسٹرکشن کرنے کے لائے جتی بھی فوج لگتی انجینئرز کی وہ ساری کچھ لگ چکی تھی اور یہ اپنے آپ میں ایک شہر بن گیا ہے سمجھے لیچے ایک آرٹیفیشل آئیلنڈ جو پورا کا پورا پام ٹری کے شیپ میں بنا ہوا ہے اس خوبصورت آئیلنڈ میں ویلاز بنیں گی اور پھر وہاں پر بس گا ایک پورا شہروں کا کلسٹر اور دوبائی ایک بار پھر سے پوری طریقے سے سرخیوں میں آ جائے گا دوستو تو آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ سب کو دلچسپ لگی ہوئی اگر لگی جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر میں لیں گے ایک اور روچک ویڈیو میں ایک اور روچک جانکاری کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتک بن رہنے کے لئے دل سے دھنے بات موسیقی